پاکستان جس معاشی مشکل کا اس وقت شکار ہے اور عوام جس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی دیر پا حل ہے یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یوسف نزر پولٹیکل اینلسٹ ہیں ایکانومسٹ ہیں اور کافی حد تک پاکستان کے معاملات کو کلوز دی دیکھ رہے ہیں یوسف وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ چند ماہ میں حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کیا کوئی آپ کی انٹرپٹریشن اس کی کیا بنتی ہے اور کیسے ہوگا یہ مہنگائی میں کمی آنے کے امکانات کوئی اس سال ہیں اس سال تو میرے خاص سے کوئی امکانات نہیں ہیں یقینا مفتا صاحب بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں بڑے چیلنجز ہیں تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے وہ چاہیں گے کہ کچھ آپٹمیسٹک نوٹ پہ بات کریں لیکن جس جو وجوہات ہیں مہنگائی کی وہ آپ کو بھی پتا ہیں اس وقت پاکستان کو نہ صرف آئل کا بلکہ ایک ایل این جی تو ساری جو انرڈی سورسز ہیں چاہے وہ کول ہے وہ بھی آل ٹائم ہائس پہ ہیں ساری پرائسز اور اکدم نیکس فیو ویکس میں یا منس میں مجھو تنی لگتا کہ وہ کوئی بہت زیادہ نیچے آئیں گی یقینا اگر پوری ورلڈ ریسیشن میں جاتی ہے تو اس میں بھی ایک سائیکل ہوتا ہے کافی مہینے لگ سکتے ہیں کہ ڈیوان کمزور ہو لیکن اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ رشا اور یکرین کی وار ہے جو سپلائیز کٹ ہوئی ہیں تو اس سنسلے میں میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سارے جو ریزنز ہیں ایک اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی میں کوئی کم ہی آئے گی تو ابھی جس طرح کے اگزامات پاکستان کر رہا ہے جو ہم زیادہ تر جو ہمیں سمجھ آتا ہے جو کہ نوملی ڈسکس بی سی پیٹرن پر ہو رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں جو پوری کر رہا ہے اور فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے تو معیشت کو جو خطرات لاحق ہیں وہ کیا ٹل سکیں گے تربیل بنیادوں پر پاکستان کی معاشی اصلاحات کہاں کھڑی ہیں کوئی صحیح راستے پر ہے اس وقت ہم اصلاحات تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو جو اس وقت ہماری جو پرائیٹی تھی وہ یہ کہ ملک کو بینک رپسی سے بچانا ہے اور یہ جو روپے کی جو قیمت جو تھی قدر وہ تئی سے گر رہی تھی اس میں تو کچھ چھراوایا ہے اس امید پر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا اور اب چلیں کچھ دن لگیں چاہیں ہفتے لگیں اس پورے پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں لیکن آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو بھی جائے اور فرض کیجئے ایک بلین کے بجائے دو بلین بھی ڈالر آ جائیں تو پاکستان کی صورتحال تو پھر بھی کافی نازک رہے گی اس لیے کہ پاکستان کو بہت بڑے جو فانانسنگ اس کی ضرورت ہے جو آپ نے بات کی کہ ہمارا فانانسنگ گیپ نیکس فانانسنگ یر کے لیے پورٹی ون بلین ڈالرز ہے اگر اس میں ساتھ بلین جو ہیں وہ سعودی عرب اور چینک ہیں اگر وہ نکال بھی دیں اس مفروضے پہ کہ وہ رول آور ہو جائے گا پھر بھی اس کو ہٹا کے بھی جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً تھرٹی تھری تھرٹی فور بلین ڈالرز ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کیا بڑھتا رہے گا ہے اس مہینے تو بڑھ گیا ہے میمے جو لیٹسٹ آیا ہے وہ ہفٹین بلین ڈالرز کے نزدیک پہنچ چکا ہے میرے اس سال کے جو فانانچال ڈیئر جو ختم ہو رہا ہے جون میں میرے خال سے وہ ہو سکتا ہے سیونٹین بلین ڈالر کے قریب پہنچا ہے تو اگر انرجی پرائسز کی یہی صورتحال رہتی ہے تو مجھے تلو لگتا ہے کہ ہماری کوئی جو کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں کوئی سگنفیکنٹلی کوئی اس میں کمی واقع ہوگی سب ریوینیو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اکثر پاکستان پہ کریٹسزم جو بڑا سٹریٹ کریٹسزم رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ملک میں بلواستہ ٹیکس لگایا جاتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز اس طرح سے نہیں ہیں اور ملک کی اشرافیاں جو ہے وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہی جتنا ان کا بنتا ہے ایک تو کیا یہ ایلیٹ کا گلوبل فنومنہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اور کیا سوپر ٹیکسز اس پیٹرن پہ یا اس طرف ایک قدم ہے دیکھیں ایلیٹ کا گلوبل فنومنہ تو آپ بہت سارے ملکوں کے مثال دے سکتے ہیں ایک بڑا سمپل فیکٹ ہے پاکستان کا ٹیکسٹ تو جی ڈی پی ریشو نائن پرسنٹ ہے تو یہ تو بڑی بات کلیر ہے کہ پاکستان کی جی ایلیٹس ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکسز دیتی ہیں اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر ہماری جو فسکل پوزیشن ہے وہ امپرووب نہیں ہوگی ابھی بہت کا جاتا ہے کہ اس سال جو ہے میں نے ٹیکس ٹارگٹ جو تھا اس کو اچیف کر لیا لیکن یہ تو کوئی خاص بات نہیں تھی اس لیے کہ مہنگائی اتنی ہے تو جو نومنال ٹرمز میں اس میں آپ کے ریمنیوز تو بڑھنے تھے بات یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جیڈی پی جو ریلیٹیف بات ہے اس کے لیے سے تو ہم پیچھے ہی گئے ہیں آگے نہیں بڑھیں تو ہماری ہی ریفارمز تو ہوئی نہیں سپر ٹیکس تو کہا جاتا ہے کہ ون ٹائم چیزیں اور چند انڈسٹریز پر لگایا ہے اس سے بات تو نہیں بنے گی اور اس جو مشکل صورتحال ہے تقریباً ففٹی پرسنٹ اگر جیڈی پی جو ہے وہ ٹیکس لگائے نہیں جا رہا اگری کلچر کیوں کہتے ہیں پروینچل سبجیکٹ ہے ریٹیئر ہول سیل کیڈرز جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں آپ ہمیں تھوڑا سی بھی ٹیکس لگائیں لینڈ پہ کیپٹل گینز پہ افیکٹیوٹی ٹیکس کوئی ہے ہی نہیں تو یہی والا جو پیٹرن ہے بیسیکلی ریونیو سائیڈ پہ ہمیں فیکس کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ یوسف نظر آپ کا آپ بات کر رہے تھے ہم سے کہ اس پر پاکستان کی اکنومک سیجوریشن میں وہ کس پیٹرن پہ ہے